ویلکم ویلکم می یوٹیو فیملی ویلکم آپ سب کو فاطمہ گل کی طرف سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں حوش و آباد ہوں گے اپنی اچھی اور حوش و حرم لائف گزار رہے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آمین آمین تو کیسے ہیں آپ سب کیسے گزری آپ سب کی عید بہت گوشت کھا رہے ہیں اللہ بھاگ ہم سب کی دی ہوئی قربانیوں کو قبول کرے آمین تو آج آپ کے ساتھ جو عید کے بعد کی آئٹمز بنتی ہیں گھروں میں کباب ہو گئے کورما اور بہت سی ایسی ریسیپیز اس کے بارے میں کہ اس میں کیا چیز جو مین ان کا آتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے مین انگریڈینس وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ ریسی بھی تو نہیں ہے لیکن یہ میں کو بتاؤ گی کہ ہم پیاز کو کیسے سیف کریں گے یہ ہمارے پاس سیف ہو جائیں گے فراہ ہوئے پیاز ہیں براؤن کی ایمیں اور کس طرح یہ ڈیفرن 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 ڈیفیز میں یوز ہوں گے جب جب آپ میں یہ ریسیپی دیکھیں گے تو میں ان کو یوز کروں گی اس کو بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے اس کو کاٹ لیں چوپ کر لیں میں پس پیاز رکھے ہیں میں نے چوب کروں گی فرائے کروں گی اور اس کو سیو کر لوں گی تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کو کٹنگ کرتے ہیں پھر آپ لوگ کے ساتھ میں ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر رشک جائز ہے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور اسے نیک کاموں میں حرج کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے حکمت عطا فرمائی وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے تو یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے میرا اب میں اس میں اونین ایٹ کروں گی تو یہاں پہ یہ ہمارے پیاس فرائی ہو رہے ہیں ہم انہیں براؤن کلر میں کر لیں گے ٹھیک ہے ان پیاسوں کی حاصل بات کہ ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ براؤن کرنا ہے لو فلیم پہ براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں جی ہمارے پیاس گولڈن ہو رہے ہیں یہ سارے گولڈن ہوں گے تو میں انہیں ٹیشو پیپر پہ نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ویورز کا فی زیادہ براؤن ہو چکے ہیں میرے پیاس مجھے اتنے ہی براؤن چاہیے اب میں انہیں نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے پیاس گولڈن ہو چکے ہیں اب میں ان کو ایسے ہی چھوٹ دوں گی تھنڈے ہو جائیں تھوڑا کرسٹ آ جائے ان میں تو پھر ہم اس کو سیو کر لیں گے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نکال دیں ٹیش پیپر پہ نکال دیں اب میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہ ٹین ٹوئنٹی منٹ یا تھرٹی منٹ کے لیے انہیں چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں تھرٹی منٹ کے بعد تو بیورز یہ دیکھیں ہماری یہ اونین جو ہیں براؤن ہو کے درائے ہو چکے ہیں کول ہو چکے ہیں تو بھی بس یہ دیکھیں جی اونین ہمارے جو ہیں یہ دیکھیں کیسے کریسپی ہو گئے آرام سے یہ ٹوٹ رہے ہیں اب انہیں ہم رکھ لیں گے اور ڈیفرنٹ ریسیپی میں یوز کریں گے اگر ہم نے کباب بنانے ہے کورما بنانے یا کوئی ایسی تو میں اس میں اس کو سیو کر لوں گی اور یہ اتنے ٹائم چل گئے یہ فرائے ہیں خراب نہیں ہوں گے میں اسے فریج میں رکھوں گی موسم کے لحاظ سے آپ لوگ کسی تھنڈے ایریا میں ہیں یا روم جو ہے کچن آپ کا تھنڈا ہے تو آپ باہر ہی جانے دیں میں اس کو فریج میں رکھوں گی تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ بھی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک آئی ڈیا آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو سیو کر لینا ہے سب سے بیس اس کا کیا ہے کہ ہمارے پاس جب سیو ہوگا تو ہمارے سیو جھڑ پر تیار ہو جائے تو چلیں جی ٹھیک ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو اپنی امان میں رکھے حوش رہیں عباد رہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی اللہ حفیظ